اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ایم ربی نرفان آج آپ لوگ کے ساتھ یہ والا فل گلیٹری آئی میک اپ کا ٹوٹوریل شیئر کروں گی اور میں اس ویڈیو میں یہ بھی شیئر کروں گی یہ جو میں نے خوب سارے گلیٹرز اپلائے کیے ہیں یہ ہینس سینٹائزر کی ہیلز سے لوس گلیٹرز آپ کی سہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں گلائمرز فیس کی پائلٹ سے میں نے اس کو کریئیٹ کیا ہے اور جہاں پر جو میں نے لینسز یوز کیے ہیں وہ ہیں دہاب کی کوپی لومیرر بلو جس کا جو ویڈیو ہے وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر افورڈیبل برو پینسل جو ہے اویلیبل مارکٹ میں اس کا بھی ریو شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ دو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہلے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ کو ملتی رہیں تو یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی ایک آئی برو پینسل جو کہ مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہے یعن کھینیا کی یہ برو پینسل ہے اور ڈرائنگ مائی برو یہ پینسل جو ہے آپ کو آرام سے مل جائے گی ون فیفٹی کی رینج میں اس کے ایک طرف آپ کو برو کلر ملے گا اس طرح سے بڑی ہی اچھی کالٹی ہے اس کی یہ وارٹر پروف بھی ہے اور اس کے بیک پہ اس طرح سے چھوٹا سا سپولی برش ہے اور یہاں پر آپ کو ٹو ان ون برو پینسل مل جائے گی یہ ون فیفٹی ون ہنڈرڈ کی آپ کو آرام سے مل جائے گی لوکل مارکٹ میں تو آپ اس کو ضرور بائے کریں بروز کے لئے نیچرل لکنگ بروز اگر آپ لوگ کو چاہیے تو تو یہاں پر میں اسی سے اپنی آئی برو کو آج بناوں گی یہاں سے میں نے اس کے برش سے اپنی بروز کے ہر کو کوم کیا ہے نیچے کی طرف اور اس کے بعد میں نے اپنی بروز کو ڈراؤ کرنا شروع کر دیا ہے جو نیچرل شیب ہے اس کو فولو کرتے ہوئے میں نے اس کو ڈراؤ کیا ہے اور جہاں جہاں پر مجھے ایجز جہاں نظر آئیں گے اس کو میں اس پرش کی مدد سے کوم کرتے جاؤں گی اب میں نے اپنی بروز کو اوپر کی جانب کوم کیا ہے اور یہاں پر میں اس کی ٹیل بنا رہی ہوں اس کی جو یہ پینسل ہے بہت ہی اچھی اس کا شیب ہے کٹ ہوا ہوا ہے آپ کو شارپ کرنے کی بھی ٹینشن نہیں ہے اور یہ اتنی صوف بھی نہیں ہے کہ آپ نے ذرا سا لگایا اور یہ ایک دم سے بہت سارا کلر چھوڑے گی یہ ایسا نہیں ہے یہ بہت کلر بھی نہیں ہے اگر آپ گوھر کریں تو یہ بلیک براؤن سا کلر ہے مسروز کا ایک برو پومیڈ ہے ابونی یہ اس سے ملتا ہوا کلر ہے یہ بلکل نیچرل لگ رہا تھا براؤن نہیں ہے نہ ہی یہ بلیک ہے یہ بیچ کا کلر ہے اور اس طریقے سے اس کے برش سے جب میں اس کو کوم کروں گی تو اندر سے اس کے لائننگ وغیرہ تھی وہ بھی بلینڈ ہو جائے گی اور آپ کی برو جو ہیں وہ گھنی گھنی اور فل لگنے لگیں گی یہاں پر اس کے برش سے میں فرنٹ کی جانب بھی کوم کروں گی تاکہ لائٹ سا ایک شیڈ آئے اب میں اپنی بروز کو نیٹ کروں گی اس طرح سے کٹن بڑاب لے لیں اور اس سے جہاں جہاں آپ کو ایکسٹرا کلر نظر آ رہا ہے لگا ہوا اس سے آپ اس کو اس طرح سے نیٹ کر لیں اگر یہ نیٹ نہیں ہوتا تو آپ اس میں تھوڑا سا کلنزنگ ملک یا پھر میسلر واتر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے کلن کریں گے تو یہ اور بھی اچھی کلن ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں دونوں برو نیٹ ہو چکی ہیں وداوٹ کنسیلر اگر آپ ڈیلی روٹین میں اس کو یوز کریں تو وہ آرام سے کر سکتے ہیں اب میں کنسیلر کی مدد سے اس کو مزید نیٹ اینڈ کلن کر لوں گی ٹھیک ہے اور اس کو کلن اپ کرنے کے لئے میں یوز کر رہی ہوں درما کال کا فاؤنڈشن اس میں میرا شیڈ ہے 208 لائٹ شیڈ ہے اس لئے میں اس کو کنسیلر کی طور پر یوز کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے لیا ہے وہ اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے اپنی بروز کو نیٹ کرنا شروع کیا ہے ایک لائن جو ہے نیچے کے جانب برو کی ہے اور بلکل ویسے ہی میں اوپر کی طرف بھی اس کو کلن کروں گی اس طرح سے اس طرح سے برو بنانے سے آپ کی برو بلکل پروفیشنل لگتی ہیں اور اگر کوئی مسکریٹ ہو جاتا ہے تو یہ کنسیلر اس کو کلن اپ کر دیتا ہے اور آپ کی جو آئی برو ہیں وہ اگر شارپ اور نیٹن کلن سی بن جاتی ہیں اس طرح سے ایون کے جو گلز جو ہے برو تھریڈنگ نہیں کرواتی ہیں وہ بھی اپنی بروز کو اس طرح سے فل کریں اور کنسیلر سے اس طرح سے کلن اپ کریں گی تو ان کی بھی جو بروز ہیں وہ کافی کلن سا لک دیں گی یہاں پہ میں نے اپنے دونوں بروز دن کر لی ہیں اب میں اپنے بروز کے جو فرنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو راؤنڈ شیف دوں گی مجھے راؤنڈ شیف پسند ہے اس لیے میں راؤنڈ دے رہی ہوں اگر آپ کو راؤنڈ پسند نہیں ہے تو آپ ویسے ہی چھوڑ سکتے ہیں اور فورہیڈ پہ بھی میں وہی والا سیم فاؤنڈشن اپلائے کر رہی ہوں بلینڈ میں بعد میں کروں گی اپنے آئے پہ میں تھوڑا سا مزید فاؤنڈشن اپلائے کروں گی تاکہ اچھا سا بیس بنے آپ کی آئے پہ اگر آپ نے لائٹ بیس بنایا ہوا ہوگا تو وہ آئی شیڈو جو آپ اپلائے کریں گے وہ بلکل اگزیک وہی کلر نہیں دیں گے اگر آپ نے ہیوی فل کوریج فاؤنڈشن یوز کیا ہے تو اس کی مدد سے آپ کی جو آئی شیڈو ہیں وہ بڑے اچھے سے پوپ آؤٹ ہوں گے اس لئے آئی بیس کا خیال رکھا کریں آئی پہ اچھا بیس بنایا کریں میں اس چھوٹے سے بلینڈر کی ہیلت سے اپنے فاؤنڈشن کو بلینڈ کر لوں گی آئے کے اس کے بعد میں نے یہ گلیمرز فیس کا کامپیک پاورڈر لیا ہے زیرو ٹو اس میں میرا شیڈ ہے اس سے میں اپنے فاؤنڈشن کو سیٹ کر لوں گی اب میں گلیمرز فیس کی پیلٹ میں سے یہ کوپر کلر لے کر اس سے اپنی جوہے وہ کریس جوہے وہ کریٹ کروں گی اس طرح سے میں کورنر پر ڈیپ ڈیپ کر کے اس کو اپلائے کر رہی ہوں ڈیبنگ موشن میں اور میں نے بہت تھوڑا سا جوہے پروڈکٹ اس نے پک کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو بلڈ کیا ہے بلڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی سے جوہے وہ بلینڈ کر لیا ہے اس سے ہاں سے اب میں یہ والا جوہے ڈاک ڈران کلر لے کر ایک فلیٹ برش کی ہلپ سے ایک ڈیپ کریٹ کروں گی اپنی آئے کی سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے جہاں پر آپ کا آئی بول اینڈ ہو رہا ہے وہاں پر آپ اس کو اپلائے کریں تاکہ ایک اچھا سا ڈیپ کریٹ ہو اور یہاں پر میں کلرز کو ڈیپن کرتی جا رہی ہوں میں نے پہلے لائٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے ڈاک کلر لیا ہے اور اس طرح سے میں اس کو ڈیپ دے رہی ہوں یہ آپ کی آئی بول کا اینڈ ہوتا ہے یہاں پر آپ اپلائے کریں گے اس کو ڈیپ دینے کے لیے اس کے بعد یہ میرے پاس رومانٹک برڈ کی بہت ہی پرانی پیلٹ ہے اس میں سے میں نے یہ والا شیڈو لیا ہے یہ مجھے گلائمرز فیس میں سے نہیں ملیتے دونوں شیڈو اس لیے میں نے یہاں اس میں سے اپلائے کیا ہے اور اس کو لے کر میں نے اسی برش کی مدد سے اس کو مزید ڈیپ دی ہے وہی پر جہاں پر میں نے ڈاک براؤن کلر لگایا تھا اس کے ٹھیک نیچے میں نے یہ والا کلر اپلائے کیا ہے اور اس کو میں ان دونوں کلرز میں اچھی طرح سے بلینڈ کروں گی آئے ساکٹ ایریا پر اچھی طرح سے اس کو اپلائے کر کے میں اسی برش کی مدد سے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں بلینڈنگ برش سے بھی اس کو بلینڈ کروں گی یہاں پر میں نے دونوں آئی شیڈو اپنے اس طرح سے اپلائے کی ہیں اس کے بعد میں نے کوپر والا جو شیڈ سب سے پہلے لیا تھا اس کا خلیب میں نے برش لیا ہے اس میں شیڈو نہیں ہے صرف برش لے کے میں نے اس کے ایجز کو بلینڈ کیا ہے تاکہ یہ جو دونوں کلر تینوں کلر میں نے اپلائے کی ہیں ان کی جو ہیں لائننگ نظر نہ آئے کہ میں نے کہاں سے شیڈو سٹارٹ کیے ہیں کہاں پر اپلائے کیا ہے یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائیں جب تک بلینڈ کرنا ہے جب تک آپ کو اچھی طرح سے بلینڈنگ ریزرٹ نہیں مل جاتے ہیں اب میں نے لیا ہے بلیک کلر اور بلیک کلر کے بغیر تو ہمارا میک اپ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے بلیک کلر میں نے بہت تھوڑا سا پک کیا ہے اور یہاں پر جہاں پر میں نے ریپ کریئٹ کی دی وہاں پر میں ہلک ہلکہ سا بلیک کلر اپلائے کروں گی تھوڑا سا اور ڈارک کرنے کے لیے کیونکہ بلیک کی تو کیا ہی بات ہے اور اس طرح سے میں بہار کی طرف اس کو بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ بھی ایک الگ سا لک نہ دے کہ میں نے یہاں پر اپلائے کیا ہے اسی برش کو لے کر میں اپنی لور لیش لائن پر اپلائے کر رہی تھی لیکن میں نے بیس نہیں بنایا تھا اس لئے میں رک گئی تھی اس کے بعد میں نے اپنا انڈر آئے بیس کمپلیٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے وہی والا شیڈو لے کر فلیٹ برش سے اپنی لور لیش لائن پر وہ اپلائے کیا ہے اس طرح سے اس کے بعد میں یہ والا شیڈو اور اس کے علاوہ ایک شیڈو اور میں اس کے اوپر اپلائے کروں گی کوپر کلر میں پہلے میں نے یہ ڈاک براؤن براؤن سا شیڈ ہے یہ ویڈیو میں باتے نہیں کیوں گولڈن لگ رہا ہے یہ کوپر ہے ڈاک کوپر کلر کا ہے اس کے بعد میں نے یہ والا کلر اپلائے کیا ہے ڈاک کوپر کلر کو اس کو میں نے فنگر کی مدد سے ہی اپلائی کیا تھا وہ ساتھ ساتھ فنگر کی ہلپ سے ہی بلینڈ کر لیا تھا کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی مجھے اب میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ میں کسی سر کسی گلٹر اپلائی کر دی ہوں ہینس سینٹائزر میں نے لیا ہے یہ چھوٹا آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جو اویلبل ہو اور اس طرح سے میں نے اپنے ہاتھ کی بیک پر اس کے ایک ڈرپ لیا ہے ایک ڈرپ بہت ہوگا اگر آپ کو چاہیے تو آپ دو ڈرپ بھی لے سکتے ہیں یہاں میں نے اس کا ایک ڈرپ لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے جو لوس گلٹرز آپ کو مارکٹ میں ملتے ہیں آپ وہ لے لیجئے بہت ہی چیپ پرائز میں مل جاتے ہیں یہ اس کو میں چھوٹے سے برش کی مدد سے دونوں کو میں نے صحیح سے میکس کیا ہے اور اب میں اپنے انلٹ پر یہ اپلائی کروں گی دیکھیں اس چھوٹے برش کی ہیلپ سے کتنی آرام سی یہ گلٹر اپلائی ہوئے ہیں اور مزے کی بات تو یہ کہ اس کو اپلائی کرنے سے آپ کا جو آئی شیڈو ہے وہ بھی فیڈ نہیں ہوتا نہ یہاں وہاں ہوتا ہے نہ ہی یہ فال آؤٹ ہوتا ہے ان گلٹرز کا بہت دیر تک یہ آپ کی آنکھ پر چپ کے رہتے ہیں اور یہ آنکھوں کے لیے بھی ہامفل نہیں ہوتا ہے سینٹائزر اور اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہیں گلٹر گلو تو آپ اس تحاں سے جگار لگا سکتے ہیں ورنہ گلٹر گلو آپ کو آرام سے مارکٹ میں مل جاتے ہیں اب میں لائنر لگاؤں گی لائنر کیلئے میں کرسٹین کا کیک لائنر یوز کری ہوں ویڈ میک اپ فکسر آپ اس کو میک اپ فکسر کے ساتھ بھی یوز کریں اور اس کو آپ سیلر کے ساتھ بھی یوز کریں سیلر اور میک اپ فکسر سے یوز کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ لونگ لاسٹنگ ہو جائے گا اور یہ بہت ٹائم تک سٹیک کرے گا لیکن یہ وارٹر پروف بلکل بھی نہیں ہے تو پرچیس کرنے سے پہلے میک شور کہ آپ ایک وارٹر پروف لائنر یوز کریں یہ وارٹر پروف بلکل بھی نہیں ہے یہاں اس طرح سے میں نے اس کو اپنا ونگ کریئٹ کری ہوں تھوڑا سا لونگ ونگ رکھوں گی میں شارپ اور بولڈ لائنر لگا رہی ہوں میں اس کیلئے ضروری ہے کہ آپ کا جو برش ہے وہ پوائنٹڈ ہو کلین ہو اگر آپ کا برش جو ہے وہ پرانا ہے تو آپ اس کو ٹرم کر لیجئے ٹرم کرنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگ کو آنے والی ویڈیوز میں دکھاؤں گی انشاءاللہ اور یہاں سے میں نے اپنی آئیس کے کورنر بنا لیے ہیں آپ کا برش پوائنٹڈ ہوگا تو ہی لائنر آپ کا اچھا لگے گا اور اس کے بعد لائنر کو کلین کرنے کے لیے وہ میں نے کنسیلر والا برش لیا ہے جو کنسیلر اس میں لگا ہوا تھا وہی ہے بس اور اس طرح سے میں اس کو کلین کری ہوں شارپ کری ہوں اگر آپ کا جو ہے وہ لائنر میس ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو کلین کر سکتے ہیں آپ اپنے ونگ کو بھی اس طرح سے کلین اور شارپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ونگ جو ہے وہ یہاں ہوا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں اب میں لی رہی ہوں یہ برائیڈل بی بی کی وائٹ پینسل ہے ہنڈڈ روپیس کی مارکٹ سے ملی تھی مجھے اور یہ میں نے پر باٹل لائن پر اپنائے کی اس کے بعد وہی سیم لائنر والا برش ہے اور اس میں لائنر پہلے سے لگا ہوا ہے تھوڑا بہت بس اس کو لے کے میں یہاں پر لور لشس پہ اس طرح سے ٹچ کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا وہ جو میں نے شیڈو اپلائے کیا تھا اس کو سوفن کر لیں اب میں آتی ہوں اپنے دوسرا لائنر لگانے کے بعد یہاں پر میں نے اپنے دونوں لائنر لگا لیے ہیں اللہ کا شکر ہے دونوں سیم لگے ہیں اور اب میں یہاں پر تھوڑا سا تیر ڈک پہ اپنا یہ گولڈن کلر کا گلیٹر لائنر اپلائے کروں گی تھوڑا سا گلیم لک دینے کے لیے اس سے بڑا اچھا لک آتا ہے مجھے بہت پسند ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اب میں گلیمرز فیس کا مسکارہ لے رہی ہوں گلیمرز فیس کا مسکارہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ اس کا برش بھی کافی اچھا ہے اور اس طرح سے میں اس کو اپنی لیشس پہ اپلائے کر رہی ہوں اور میں اپنی لور لیکشس پہ بھی یہی سیم مسکارہ اپلائے کروں گی اس طرح سے مسکارہ اپلائے کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکارہ میری آنکھیوں پر لگ گیا ہے لیکن میں اس کو فوائی طور پر ریموف نہیں کیا ہے کیونکہ یہ کالا ہو جائے گا پھیل جائے گا یہ والی لیکشس میں یوز کر رہی ہوں اور یہ میں نے دراز سے آرڈر کی تھی اور اس کے لیے میں گلیمرز فیس کا یہ کلئر گلو یوز کر رہی ہوں اس طرح سے یہ وائٹ کلر کا گلو ہوتا ہے اور جیسے جیسے یہ ڈرائی ہوتا جاتا ہے یہ غائب ہو جاتا ہے آپ کو برکل بھی نظر نہیں آتا یہ ان لوگ کے لئے بیسٹ ہے جو کہ بگنرز ہیں اور جن سے لیشن نہیں لگتی ہیں یہ گلو ان کے لئے بیسٹ ہے اور اس طرح سے میں اس کو میڈل سے جو ہے وہ آنکھ پہ اپنی چپکا کر اس کے جو سائٹ کے پارٹ سے ان کو بھی سرک سے جوائنٹ کر لوں گی میں ٹویزر کی ہیلپ سے ٹویزر آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ لیشن لگانے میں انٹرسٹڈ ہیں تو کیونکہ ہاتھ سے لیشن بہت مشکل سے لگتی ہیں اور وہ بات نہیں آتی جو کہ ایک لیشن سمحا لیتا ہے اور یہاں پر میں نے اپنی لیشن لگا لی ہے دون لیشن پر یہ اپلائے ہو گئی ہیں میرا میک اپ بھی کمکریٹ ہو گیا ہے اور یہ میک اپ میں نے اپنی برو بون کو ہائلائٹ کیے بغیر کیا ہے اور میں نے انر کورنر کو بھی ہائلائٹ نہیں کیا ہے اور یہ بگنرز کیلئے بھی بہت زیادہ سمبل تھا گلیٹری آئی میک اپ آج کل بہت ان ہے تو سوچا میں نے کہ میں اس کو بھی ٹرائے کروں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ